اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دعوے چھوڑ دیں بڑے بڑے جو کر رہے ہیں فراؤنوں نمرودوں والے دعوے یہ چھوڑ دیں اور پاکستان کی بقا پاکستان کی صادمیت اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے بھی کوئی بات کیا کریں بجل کی بڑی باتیں ہوئی ہیں مجھے ایک بات بتا دیں جن لوگوں نے جانوں کے نظرانے دیئے بڑے لوگوں نے ایک گولی بھی نہیں کھائی اور وہ گھر ہیں میرے علاقے میں جن نے پورا پورا خاندان جن کا پاکستان کی بقا اور پاکستان کی کی قربان ہو گیا آج انہیں کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے ایک مجھے کام بتا دیں کہ ہم نے غریبوں کی مدد کے لیے غریبوں کو سانیے پاس لانے کے لیے کام کیا ہے تو میں ایمان داری سے کرنے کو دوسری طرف چلا جاؤں گا لیکن غریب کی بات ہی کوئی نہیں کرتا یہاں تو بات کرتے ہیں بڑی بڑے ذہنے کرتے ہیں میں آنکھ رکھتا ہے تو دریاں کی تغیانی پہ رجا ہم نے چرچر کے دریاں کو اتر پہ رکھا ہم نے بڑا میں ایک بڑا پڑا کارکر ہوں پائیں دفعہ میں نے بننے کے باوجود کبھی بات نہیں کہی ہم نے ہم نے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں دیکھنے ہمارے دل میں پاکستان کی محبت ہے ایک ہی بات ہے جیسے درداری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں آج پاکستان کی بدولت ہم وزیر بھی ہیں مشیر بھی ہیں وزیرِ اللہ بھی ہیں میرے ایک بھائی نے فواد صاحب نے میرل کی بات کی آگی ادھر پہلے اپنے گھر سے میرل شروع کرنا چاہیے فواد صاحب کو نکال کے بار کیا اور ایک عورت کو جس کا کردار بھی اچھا نہیں ہے جو ہزاروں ووٹوں سے ہی رہی اس کو آگے لے کے آگے یہ ہے صاحب وزیرِ خزاندہ صاحب نے جی اس کو ایکس پنچ کیا جائے اپنا جو وزیرِ خزاندہ میرے لڑکے کی مجھے سارا پتہ ہے میرے وزیرِ خزاندہ صاحب نے میں واپس لے لیتا ہوں انہیں ایک حضب کیا جائے ان کے سلپاس کو بول دیئے میں نے کوئی بات نہیں ہے حضب کیا جائے نمبر دو میں جاتا ہوں بابس دفعے لیتا ہوں میں دو دفعہ واپس لے لیتا ہوں میں دو دفعہ بابس لیتا ہوں بابس لے لیتا ہوں بہر جائے بی بی باب بہر جائے آپ جانے دیں میں دو بابس لے لیتا ہوں لفظی جی چلو اچھے کردار کی مالکہ تھی لیکن پچاس ہزار ووڈ سے عری اس کو وزیر بنا دیا اور فواز صاحب کو کھوٹے لین لگا دیا اور میں جب علاقے میں جاتا ہوں لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کیا خبر ہے خیرد کی کچھیاں ٹھیک ہے بی بی میرے بابس لے لیتا ہوں میں بازت کر رہی ہے میں بازت کر رہی ہے خیرد کی کچھیاں سلجا چکا ہوں میں میرے مولا مجھے صاحبے جلو کر دے یہ بجر کے گورک دلدے یہ مسائل یہ محاصر یہ حاصل مجھے کوئی شیئے دلدہ نہیں آ رہی ہے میں جب جاتے ہوں ملکوں میں لوگ پوچھتے ہیں شاہ جی کیا خبر لے کے آئے ہو ہمارے لیے کیا کسی کو پتہ یہاں بھی نیڈر میں پر سے ایسے لوگ نے پڑھتے ہیں پتہ نہیں جنہوں کوئی ماندرشہ کہتا ہوں غریب امام کو جا کے پوچھو جو جا کے پوچھتے ہیں اور ایک بات لوگوں نے بریشی کی انہوں نے کہا جی اسد عمری اچھے پتے تھے جنہوں نے چینی سسنی کے بات کی اور انہوں نے بتا دیا ہمیں کہ چینی کا مال کس لے کھایا ہے اور میرا عیمار ہے ان سب لوگوں کوئی پتہ ہے کہ چینی کہاں گئی چینی دسر میں کی zoom کی کیوں ہوئی ایک ہی جلکے میں اربو کا چلکا کر گئے ایک ہی کا چلکے میں اربو کا چلکا کر گئے اور کسی نے اوف تک نہیں گئی ہم وہاں بھی کرتے ہیں تو جاتے ہیں بدرام ہم وہاں بھی کرتے ہیں ہم وہاں بھی برتے تو جاتے ہیں بدرام وہ قتل بھی کار ڈالے تو چھتیا نہیں ہوتا جنابِ والدہ دوسری بات ہے بڑے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں چوئیسہ بھی بیٹھے ہیں پڑھانے ہمارے محسن ہیں اور بڑے سرور خانسہ نے بڑی چیز تقریریں کی سوپے بھی میرے ساتھ رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے محسنوں کو برا نہیں کہتے پہلے کس طرف تھے اب کس طرف ہے یہ نظام چالتا ہے آنکھ رکھتے ہیں تو دریانی دریا کی تغیانی پر جا ہم نے چرچر کے دریان کو اترتے دیکھا یہ وقت دہنے جانا ہے ترنکات ذاتی ترنکات ہوتے ہیں عزت کرو اور عزت کراؤ یہ دیکھو رہے جنابِ سپیکر صاحب نے میرے بانی کی کتنا عمل ہو گیا ہے یہ نہیں سوک سکتے جو ڈیٹڈ فٹ کے وزیر بن گئے ہیں کبھی یہ پاکستان کا ہوتا یہ بیٹی ممبر بھی نہیں بن گئے ابھی بھی چگر کا مزیر بن گئے ہیں لوگوں کو سوہنے خواب نہیں جائیے لوگوں کو آگتا چاہیے لوگوں کو روٹی چاہیے یہی سستا چاہیے پینڈی سستی چاہیے زندہ مہرے کا بان گئے یہ کوئی سنینے بعد نہ برجل کو دیکھیں گے نہ غریب کسی اور چیز کو دیکھتا ہے کسی رندے کو پوچھا تھا دو اور دو وہ جگہا چاہ روٹیے ہمیں تو روٹی چاہیے ہمیں سستی بجلی چاہیے ہمیں سستی گیس چاہیے میں ایمانداری سے کہتا ہوں اگر اب بھی آپ کو اچھا کام کریں گے لوگ آپ کو یاد رکھیں گے ہماری کو ذاتی لڑائی تشمیری نہیں ہے میں ایمانداری سے کہتا ہوں کوئی بھی اچھا کام کریں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہم آپ کے باسو میں باسو ڈاک کریں گے جب ان لوگوں کو بوکشیں مریں گے بات دوانہ دیں گے اور کیا کریں گے قریب لوگ بیربانی فرما کے پاکستان کی سالمیت پاکستان کی بقاہ کی باتیں کرو چھوڑو آپ اس میں جگڑے بگڑے بہت آخری منٹ ہے جی سید افتحار اللہ صلی اللہ جی تیکیو سارا میں نے بھی جو جی سے بات کی نہیں میں نے تو محمدردی کی باتیں کی ہیں میں تو دعا گو ہوں آگے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب محب بے وطن ہیں نبی پاکِ غلام ہیں میں کب کہتا ہوں کہ کوئی حضور کا غلام نہیں ہے ہم کسی کو قافل نہیں کہتے صرف ذرا زبان پر پڑ رو رکھا جب بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ صحابہ پوچھتے ہیں کبھی اور بات کہا ہم ان کی خطرین اوپت پر ایمان پر ان کی حضور کی محبت میں مارا ایمان ہے واقعی نگی پہنچتے ہیں محبت سے ہو جانا کرتے ہیں یہ جنابے والا سپیکر صاحب میں آخری بات کر کے اجازت دوں گا یہ بجل غریب دشمر بجل ہے مجھے سارے بیٹھے ہیں مرشتر صاحب بیٹھے ہیں افریدی صاحب بیٹھے ہیں بڑے دین سے مارے بھائی مرشتر صاحب جو بڑے ہی درود و صلاح سے ہر کام کا شروعات لاتے ہیں مجھے ایک بات بتا دیں کہ ہم نے غریبوں کے لیے یہ کیا یا بھی شفق محمود صاحب ایک تو کام مجھے بتا دیں تاکہ میں جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو کیسے کوں کہ تمہارے لیے تمہارے لیے سسی چیزیں لے کے آیا ہوں تمہارے لیے عراب لے کے آیا ہوں تمہارے لیے حساب لے کے آیا ہوں یہ نہ بات کے پکڑ پڑک انتے کتے جائیں بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ ادھر سپیکر کی طرف مو کر کے جی ہماری طرف آپ تقریب کریں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے اللہ رب الزاد کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی جس نے آج مجھے اس عزت سے نوازا اور یہاں آج میں اپنے والد کی جگہ کھڑی ہو کر اس اسمبلی سے خطاب کر سکی میرے پارٹی لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف میاں محمد شباہ شریف محترمہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شباہ شریف کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس بیٹی پہ اعتماد کیا اور اس کو یہ الیکشن لڑنے کا موقع دیا اس کے بعد آج شکریہ دا کرنا چاہوں گی اپنی فیملی کا اپنی ٹیم کا اور ڈسکا کے ان تمام ووٹر سپورٹرز کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور یہ لڑائی میرے ساتھ شانہ بشانہ لڑی جنابے سپیکر آج یاد کروں گی اپنے والد محترم کو لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں کچھ یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ اپنے نقص چھوڑ جاتے ہیں میرے والد محترم بھی ایسے ایک انسان تھے جنہوں نے اس موعتبر اور موقدر اسملی میں کافی اتحائیوں گزار دیں پہنچ بار ایمینے منتخب ہوئے اور صدا بہار ایمینے کے لائے وہ ایسے شخص تھے وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے نہ ہی اس ایوان سے غداری کی نہ میاں محمد نواز شریف سے بے وفائی کی اور نہ ہی ایوان سے اور اسی وجہ سے وہ پورے پاکستان میں اپنی مقبولیت کے ایک خاص وجہ رکھتے تھے جنابے سپیکر میں ایک ایسی فیملی سے ہوں جس کے دل میں ایوان کی محبت بھی ہے اور خون میں وفا بھی تو یہ چیز مجھے ورثہ میں ملی شاصہ مرہوم کے جانے کے بعد آج یاد کروں گی میاں محمد نواز شریف صاحب کو جنہوں نے اس بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو یہی کہوں گی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیسا لیڈر پاکستان کو نہیں ملے گا وفا کرنے والا لیڈر پاکستان کو نہیں ملے گا جنابے سپیکر میں بحشتناک اور بحشتناک خوف کی فضاء میں دو الیکشن لڑکے چار ماہ میں یہاں پہنچی ہوں جہاں لوگوں کے رائٹ کو ڈپرائیو کیا گیا ووٹ ڈالنے سے ایسی بھی نے اپنا فرض تو ادا کیا لیکن حکومت نے لوکل مشنلی کے ساتھ مل کے عوام پہ ڈنڈر بھی برسائے ان پہ جالی پرچے بھی کروائے اور ان کو ہر او سذیت سے گزرنا پڑا جو کہ ایک پاکستانی کو گزرنا نہیں چاہیے تھا لیکن آج اس معزز اسمبلی میں کھڑے ہو کر میں ڈسکا اینے پچھتر کے اس عوام کو جنہوں نے اس بیٹی کے ساتھ سب ظلم سہے اور جنگ لڑ کر آج اس کو یہاں پہنچایا میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں ان کو انہوں نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے حوصلہ نہیں ہاری اور نہ ہی اس بیٹی کو ہار نے دیا انہوں نے فیصلہ سنایا نواز شریف کے حق میں سنایا اور یہ ثابت کیا کہ دو بار الیکشن جتوانے کے بعد میاں محمد نواز شریف کی حکمرانی ہے ان تمام دلوں پہ جناب سپیکر میں آج اس عوام میں کھڑے ہو کے مطالبہ کرنا چاہوں گی میاں محمد شباز شریف کی رہائی کا اور خواجہ محمد عاصف صاحب کی رہائی کا اور ساتھ ہی اس عوام میں وعدہ کرتی ہوں کہ ختم نبوت پہ بھی جان قربان کرنی پڑی تو اس سے بھی دریخ نہیں کروں اللہ میاں میرے ملک پاکستان کو سلامت رکھے نواز شریف زندہ بات پاکستان پائندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے اللہ رب الزاد کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی جس نے آج مجھے اس عزت سے نوازا اور یہاں آج میں اپنے والد کی جگہ کھڑی ہو کر اس اسمبلی سے خطاب کر سکی میرے پارٹی لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف میاں محمد شباز شریف محترمہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شباز شریف کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس بیٹی پہ اعتماد کیا اور اس کو یہ الیکشن لڑنے کا موقع دیا آج شکریہ دا کرنا چاہوں گی اپنی فیملی کا اپنی ٹیم کا اور ڈسکا کے ان تمام ووٹر سپورٹرز کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور یہ لڑائی میرے ساتھ شانہ بشانہ لڑی جناب سپیکر آج یاد کروں گی اپنے والد محترم کو لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں کچھ یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ اپنے نقص چھوڑ جاتے ہیں میرے والد محترم بھی ایسے ایک انسان تھے جنہوں نے اس محتبر اور موقدر اسیملی میں کافی اتہائیوں گزار دیں پانچ بار ایمینے منتخب ہوئے اور صدہ بہار ایمینے کے لائے وہ ایسے شخص تھے وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے نہ ہی اس ایوان سے غداری کی نہ میاں محمد نواز شریف سے بے وفائی کی اور نہ ہی ایوان سے اور اسی وجہ سے وہ پورے پاکستان میں اپنی مقبولیت کے ایک خاص وجہ رکھتے تھے جناب سپیکر میں ایک ایسی فیملی سے ہوں جس کے دل میں عوام کی محبت بھی ہے اور خون میں وفا بھی تو یہ چیز مجھے ورثہ میں ملی شاصہ مرہوم کے جانے کے بعد آج یاد کروں گی میاں محمد نواز شیف صاحب کو جنہوں نے اس بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو یہی کہوں گی کہ میاں محمد نواز شیف صاحب جیسا لیڈر پاکستان کو نہیں ملے گا وفا کرنے والا لیڈر پاکستان کو نہیں ملے گا جناب سپیکر میں بحشتناک اور بحشتناک خوف کی فضاء میں دو الیکشن لڑکے چار ماہ میں یہاں پہنچیں جہاں لوگوں کے رائٹ کو ڈپرائیو کیا گیا ووٹ ڈالنے سے شیم ایسی بھی نے اپنا فرص